اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ٹوڈے لیکچر نمبر 11 آف کلاس میٹرک سبجیکٹو میتھمیٹکس سو اینڈیس لیکچر ہم سٹارٹ نیو ٹاپک لائف پاور آف کوشنٹ اس لیکچر میں ہم ایک نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے لائف پاور آف کوشنٹ سب سے پہلے ایک ایک ایگزم پل لیتے ہیں ایگزم پل نمبر 1 ہے یہاں پہ 7 ڈیوائیڈ بائی 9 ہول پاور 4 تو کسی بھی بیس کے اوپر جتنا پاور ہوتا ہے اتنی مرتبہ اس بیس کو آپس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ 7 ڈیوائیڈ بائی 9 اس کا پاور ہے 4 تو اس 7 ڈیوائیڈ بائی 9 کو ہم 4 مرتبہ آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو 7 ڈیوائیڈ بائی 9 4 مرتبہ یہاں پہ ملٹیپلائے کیا 7 کو اوپر 4 مرتبہ 7 ملٹیپلائے 7 ملٹیپلائے 7 divided by 9 کو بھی 4 مرتبہ اس طرح یہاں پہ اگر بے سیم ہو تو پاور ایڈ ہوتے ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اگر بے سیم ہو تو پاور آپس میں ایڈ ہوتا ہے یہاں پہ 7 power 1 plus 1 plus 1 تو یہاں پہ 7 power 4 اسی طرح divided by 9 power 4 بھی رکھ سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ 7 divided by 9 upon 5 اگر devian ہو یا quotient ہو دو عدد تو تو ان کے quotient جو ہوتے ہیں divided ہوتے ہیں پاور اوپر والے پہ بھی الہد آئے گا اور نیچے والے پہ بھی الہد آئے گا اس طرح نمبر 2 a divided by b whole power 5 is equal to a power 5 divided by b power 4 یہاں پہ power یہاں پہ whole quotient پہ ہے a divided by b whole 5 پہ ہے اور تو 5 پہ بھی power آئے گا اور b پہ بھی power الہد آئے گا تو دونوں پہ اوپر power ہے اس لیے general power ہے تو یہاں پہ a پہ بھی الہدہ power دیں گے اور b پہ بھی الہدہ جیسے multiplication half quotient ہم نے پڑھ کر آئے ہیں تو multiplication میں بھی ایسے لا استعمال ہوتا تھا a اور b ہوتا تھا اور دو whole power ہوتا تھا تو a کو بھی ہم نے power دینا تھا اور b کو بھی اسی طرح devian میں بھی ہوتا ہے a کو بھی power دیں گے الہدہ 5 اور b کو بھی الہدہ power دیں گے similarly for n rational numbers of n for general now we are going to general in concept یہاں پہ اگر generally concept use کیا جائے تو اگر کوئی بھی base ہو a upon b ہو اور power کوئی بھی n ہو n مطلب rational numbers کوئی بھی یہاں پہ a upon b whole power n n general number کو شو کرتا ہے کتنا بھی number ہو تو power a کو الہدہ آئے گا یہاں پہ a power n ہوگا اور divided by b power n ہوگا تو a کو بھی الہدہ power ہے اور b کو بھی الہدہ power n ہوگا this is the law power of quotient تو یہ ایک law ہے power of quotient کا جو دونوں 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 power دیتا ہے multiplication میں بھی ہم بات کر کے آئے ہیں کہ multiplication میں بھی اگر دو عدد دو بیس ہیں اور اوپر power یہاں پہ n ہو تو دونوں کو power آئے گا اسی طرح یہاں پہ devian میں بھی a سے استعمال ہوتا ہے a پہ بھی power آئے گا اور b پہ بھی آئے گا so this is called the law of power of quotient یہاں پہ ایک notable point ہے a divided by b whole power n یہاں پہ ہم نے پہلے دیکھا کہ power اوپر جو تھا negative sorry positive تھا یہاں پہ ہم نے اگر negative لیں power تو کیا کریں گے a divided by b whole power minus n تو ظاہر ہے اس rule کے حساب سے quotient power of quotient لا کے حساب سے a power minus n a کو بھی دینا ہے minus n b کو بھی دینا ہے تو ہم پچھلے lecture میں یہ چیز پڑھ کر آئے ہیں a inverse a minus n is equal to 1 upon a یہاں پہ کوئی بھی minus power ہوگا نیچے جائے گا تو positive ہوگا اسی طرح اگر positive ہوگا اوپر تو نیچے جائے گا تو negative ہوگا اگر نیچے negative ہے تو اوپر جائے گا تو positive ہوگا اسی طرح a power n یہاں پہ negative ہے تو اس کو نیچے جائے تو یہ positive ہو جائے بلکل یہاں a power n positive میں رکھیں گے اور اسی طرح یہاں b power minus n negative ہے اوپر جائے گا تو positive ہو جائے گا b power n divided by a power n so since a minus n is equal to 1 upon a power n so therefore a divided by b whole power minus n is equal to b divided by a whole power n negative power ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ b p power n ہے a power n یہاں پہ ہم generally رکھ سکتے b divided by a whole power n تو b a upon b یہاں پہ base 1 ہے اور minus n ہے یہاں پہ اگر اس طرح رکھیں گے ان کے base change کریں گے a b ki jaghah b a ki jaghah power n to these both are equal with each other so ایک example لیتے ہیں is quotient power power of quotient کی ایک example لیتے ہیں یہاں پہ problem ہے 7 x square y square z power 6 and t power 4 divided by u power 4 and v power 3 whole power 5 تو ہمیں سب سے پہلے love power of quotient کے ساب سے power اوپر والے کو الاجدہ دیں نی اور نیچے والے تو یہاں پہ 7 x square y square z power 6 and t power 4 whole power 5 ہم 5 اس اوپر والے کو دیں گے اسی طرح نیچے بھی u power 4 v power 3 whole power 5 الاجدہ دیں گے تو اب کیا کریں گے power ہر ایک پہ multiplication of quotient ہم نے پڑھ کر آئے کہ power 5 ہر ایک کو الاجدہ دیں گے تو یہاں پہ 7 power 5 دیں گے اور x square اپنی جگہ یہاں پہ 5 x کو دیں گے اسی طرح y square اپنی جگہ y کے بھی اوپر رکھیں گے z power 6 اور 5 کے بھی رکھیں gے t power 4 اور 5 اوپر رکھیں گے divided by u power 4 whole power 5 اور v 3 whole power 5 تو یہاں پہ میں نے power سب کو دیا ہے تو یہاں پہ power اپس میں جب power اوپر power ہوتا ہے power by power multiplied ہوتے تو 7 power 5 اور 2 multiply 5 تو 10 ہو گیا y multiply 2 multiply 5 تو یہاں پہ 10 ہو گیا اسی طرح z 6 u 4 multiply 5 تو یہاں پہ 20 آگیا v multiply 3 multiply 5 تو یہاں پہ 15 آگیا تو یہاں آگیا یہاں چیز کلیئر کرنی ہے کہ law of quotient جو دیوین کے فارم میں کیسے رکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کیلئے کلیئر ہونی چاہیئے کہ دیوین فارم میں جیسے multiplication میں ہم power دیتے ہیں اسی طرح پہلے یہاں پہ devian میں power دیں گے اوپر والے کو الہدہ اور نیچے والے کو الہدہ اسی طرح اور devian میں multiplication کو بھی الہدہ دیں گے صرف یہ concept ہمیں سمجھ نا چاہیئے اور exercise 2.4 کا میں ایک example لیا ہے آپ کے لئے جسے آپ نے پہلے دیکھا تھا اوپر جو positive power تھا وہ positive تھا اور یہاں پہ power جو ہے تو negative والے جیسے ہم نے پڑھ کر آئے یہاں پہ negative power کے حساب سے کریں گے اگر negative power ہو اس طرح negative دیں گے اس کا inverse لگائیں گے تو B inverse جائے گا positive ہو جائے گا inverse اوپر آئے گا negative تو اسی طرح negative power والا بھی اسی طرح negative کے حساب سے ہوگا تو اس example کی طرف چلتے ہیں اس example کو solve کرتے ہیں تو by the rule of power of quotient power of quotient rule کے حساب سے 3 a square b square and c power 6 whole power minus 5 power اوپر minus 5 دیں گے اسی طرح نیچے بھی power دیں گے تو x y z whole power minus 5 is equal to 3 minus 5 یہاں پہ devian کی form میں power دیا اسی طرح یہاں پہ multiplication کی form میں یہاں پہ power دیں گے 3 کو minus 5 کریں گے power اور a square whole minus 5 کریں گے اسی طرح b square minus 5 رکھیں گے اسی طرح c power 6 minus whole power 5 کریں اسی طرح نیچے x y z ہے ان کو بھی power دیں گے تو x minus 5 جیسے ہم نے پچھلے problem میں کیا minus 5 اسی طرح y minus 5 اور z minus 5 رکھیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے multiply کریں گے 3 power minus 5 یہ الہدہ ہو جائے گا اسی طرح a square 2 multiply 5 تو minus a power minus 10 ہو جائے گا اور یہاں پہ b power 2 ہے multiply 5 سے کریں گے تو minus 10 ہو جائے گا اسی طرح 6 multiply minus 5 تو minus 30 ہو جائے گا اور minus x power minus 5 اپنی جگہ پہ y power minus 5 اپنی جگہ پہ اور z power minus 5 اپنی جگہ پہ تو اب ہوگا ان کا inverse inverse اب کیسے نکالتے ہیں جسے ہم نے پہلے example میں inverse کیا ہے inverse اگر a power minus 1 ہو تو اس کا inverse 1 upon a ہوتا ہے یہاں پہ اسی طرح اگر 3 power minus 5 ہے تو یہاں پہ inverse اس کا 1 upon 3 power minus 5 ہوتا ہے یہاں پہ اگر negative ہے نیچے 1 upon x power minus 5 ہے تو اس کو اوپر رکھیں گے کس طرح x power plus 5 یہاں پہ آ جائے گا اگر اوپر جائے گا تو اس حساب سے ہمیں negative والے power جو اوپر جو negative ہیں سارے نیچے جائیں گے وہ positive ہو جائیں گے اور اور جو نیچے ہیں negative میں اور وہ اوپر جائیں گے تو سارے positive ہو جائیں گے تو اسی طرح میں نے یہاں پہ جو نیچے والے اوپر گئے ہیں یہاں پہ میں نے نیچے والے اوپر گئے ہیں تو x power plus 5 تھی negative minus 5 تھا یہاں پہ آ گیا تو plus آ گیا تو plus 5 میں بن گیا اسی طرح یہ سارے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ 3 power minus 5 تو plus 3 power 5 آ جائے گا اور اسی طرح یہاں پہ minus 10 تھا نیچے آ گیا تو 10 ہو گیا اسی طرح b power 10 تھا negative میں یہاں پہ نیچے آ گیا تو positive بن گیا اسی تنا c power 30 بن گیا negative نیچے آ گیا تو ہم یہ چیز معلوم ہوئی اگر negative powers تو سب سے پہلے اس کے deviant quotient پہ 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 دیں گے اور negative پہ کو اس کا inverse معلوم کریں گے اگر وہ اوپر ہو تو اس کو نیچے کریں گے نیچے negative ہو تو اس کو پہ کریں گے positive رکھنے کے لئے so this is the solution of these questions so exercise 2.4 ka میں ایک example 11 number کیا ہے and all the problems of other problems of exercise 2.4 is for your assignment to solve and you have to submit your assignment in group so thank you dear students finish so Perry ہی 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 موسیقی